اور امریکہ بتانے کیا گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں سلاب ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بترین معاشی بہران ہیں تین کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام میں میں سمیہ رزوانہ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین پاکستان بائیس کروڑ افراد کا وہ ملک ہے جہاں ایک طرف ملک کی تقریباً تین کروڑ سے زائد افراد اس وقت سلاب سے متاثر ہو کر بھوک اور ننگ کی کیفیت میں ہیں ایک طرف ملک میں لوگوں کی بڑی تعداد کے پاس نہ گھر ہے نہ چھت ہے وہ کھولے آسمان دلے کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف وہ سلاب زدگان جو آٹے کا ایک تھیلہ حاصل کرلہ حاصل کرنے کے لیے پھٹے کپڑوں کے ساتھ ہاتھ میں شناختی کارٹ پکڑے لمبی لمبی لائنہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف اس ملک میں قدرتی آفت کا ستایا ہوا وہ طبقہ جس وقت اس قابل رحم حالت میں ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں جبکہ دوسرے جانب ملک کے وہ عوام ہیں جو اس طبقے کی مدد تو کر رہی ہیں مگر خود بھی بدترین معاشی مسائل کا شکار ہیں جن کے پاس نوکریہ نہیں ہیں جن کی تنخواہیں بجلے کے بلوں میں جا رہی ہیں جو کمر توڑ مہنگائی کا سامنا کر رہی ہیں جو حکومت کے سخت ترین فیصلوں کا شکار ہیں جن سے ٹیکس بھی دیا جاتا ہے جن سے قربانی بھی مانگی جاتی ہے جو پانچ ماہ سے ہر قسم کے بہران سے گزر چکے ہیں اور جن کو یہ درز دیا جاتا ہے کہ ایک روٹی چار آدمی کھاؤ جن سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر پیٹرول مہنگا لگتا ہے تو سائیکل پر جاؤ یا پھر پیدل جاؤ دوسری طرف وہ عوام جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں فقیر ہیں ہم نہ اکڑ سکتے ہیں نہ ہماری کوئی چوائیس ہے یہاں ملک کے بائیس کروڑ کو غربت اور مہنگائی کی چکی میں پیس کر ان کو یہ بتا کر کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے لگانے کو کچھ نہیں ہے دکھانے کو کچھ نہیں ہے اور بتانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور ہمارے غریب ملک کے امیر حکمران اور ان کی قابینا قوم کا پیسہ پانے کی طرح بہا رہے ہیں ہمیں بیکاری کہنے والے حکمران اس ملک کے خزانے سے اپنی جنت بنا رہے ہیں ہمارے فقیر کہنے والے خود سونے کی روٹیاں کھا رہے ہیں ہم کو کفائر شواری کا درز دینے والے خود ساتویں آسمان سے نیچے نہیں آ رہے ہیں کچھ حکومت میں شامل لوگ سرکاری دوروں کے نام پر فیملی سمیت نیاگرہ وارٹر فال انجوائے کر رہے ہیں کچھ حکومت میں شامل لوگ سلاب زدگان کی امداد چرا رہے ہیں جو آپریشن ریجیم چینج میں امران فرم کو دھوکہ دے کر حکومت اتحاد کا حصہ بنیں اس سب کے سب نوازے جا رہے ہیں رات و رات پیٹروکی خیمتوں میں اضافہ کر کے عوام جو سسک رہی ہے اس کو مزید رول آیا جا رہا ہے تو دوسرے جانب اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے صرف ایک ہزار روپے کے ٹول پلازر ٹیکس پر بھی موفی کروائی جا رہی ہے میر سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم بحیثیت قوم کدھر جا رہے ہیں خیر ہم کدھر جا رہے ہیں یہ تو اللہ ہی جانے مگر ہماری وزیر آزم اب امریکہ کے دورے پر جا چکے ہیں اور وہاں موجود ہیں اور وہاں بھی قوم کے پیسوں سے اپنے وزراء کے خوب نقرے اٹھا رہے ہیں مہنگترین ہوتیلز بک کیا جا رہے ہیں جس میں ایک دن کا جو کرایا ہے وہ چار ہزار ڈالر سے لے کر دس ہزار ڈالر دکھیں یعنی کہ اگر آپ اس کو پاکستان روپے میں کنورٹ کریں تو شاید سات سے آٹھ کرو کی تو ماشاءاللہ ان کی صرف رہائش ہے اس کے علاوہ کہ دیگر خرچیاں لگ ہیں اور امریکہ بتانے کیا گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں سلاب ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بترین معاشی بہران ہیں تین کنورٹ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں بیماریاں و وبائے پھوٹ پڑی ہیں ہم بھیکاری اور فقیر ہیں اس سے زیادہ شرمنات ناظرین کوئی اور بات ہوگی کیا جبکہ سابق وزیراعظم عمران خان جب بھی امریکہ کے دورے پر گئے تو انہوں نے کسی مہنگے ترین ہوترل میں جانے کے بجائے امیاتو امریکر ایمبیسی میں قیام کیا یا جب وہ امریکہ گئے تو تب بھی وہ روز ویلٹ ہوترل میں رہے جس کا جو کرایا ہے وہ صرف دو سو ڈالر ہے ملک و قوم کا انہوں نے پیسہ بھی بچایا مجھے یہ بتائی ہے کہ ایک ایسے ملکہ وزیراعظم جس کا ملک دوسروں کی امداد کا منتظر ہو ایک غریب ملکہ ایسا وزیراعظم جو دوسرے ممالک اپنی بیبسی کا رونا رونے جائے اور مہنگے ترین ہوترز میں رہائش اختیار کرے اور قومی خزانے کا بچہ کچھا پیسہ برباد کرے تو کیا دنیا اس کی بات کو سنجیدہ لے گی کہ قوم یہ نائنصافی خبول کرے گی ملک میں دو سے تین خاندان پورے عوام کا پیسہ جیسے چاہے بہائیں جیسے چاہے برباد کریں اور عام آدمی سے ایک روٹی کو بھی چار لوگوں میں تقسیم کرنے کا کہیں تو آپ یہ یاد رکھیں یہ آپ اپنے قلاف لوگوں کے دلوں میں مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں ایک ایسے معاشرستانہ بنتے نہیں ہوتے تباہ ہوتے ہیں ایسے ملک چلتے نہیں برباد ہوتے ہیں ایسے قوم ترقی نہیں کرتی بلکہ بغاوت کرتی ہیں اور آپ صرف اور صرف عوام کو بغاوت پر اقصار رہے ہیں میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے